نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دی چین کی اب تک کی سب سے بڑی جی دنیا کی سپر پاور کا فیصلہ ہو گیا امریکہ اور بھارت کے لیے پریشان کن خبر آ گئی لداخ میں چاری بھارت کے چین کے ساتھ محاز کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا چین نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا مودی سرکار پر قیامت ٹوٹ پڑی خطے میں طاقت کا توازن بدرنے لگا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے چین نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس سے امریکہ بھارت کو کون سے خطرات لاحق ہیں ناظرین چین نے ایک بار پھر ساری دنیا پر اپنی برطری ثابت کر دی ہے امریکہ اور بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی چین نے اپنی فوجی طاقت سے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا بھارت کو لدہ کے مقام پر چین سے شکست کا سامنا ایسے میں چین نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر کے مودی سرکار کے ہوش اڑا کر رکھ دیا امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنے لگا عالمی دنیا میں چین کے چرچے ہونے لگے اسی لیے بین الاقوامی دفاعی ماہرین کے مطابق چین تیزی سے اپنی اسکری قوت میں اضافہ کر رہا ہے چین نے بحری شعبہ ائر ڈیفنس اور میزائل سسٹم کے معاملے میں حیران کن بہتری دکھائی ہے ناظرین اقرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اس وقت چین کے پاس 350 جنگی بحری جہاز اور عابدوزوں کا افریٹ ہے جس کی مدد سے یہ دنیا کی سب سے بڑی نوی بن چکی ہے بین الاقوامی خبر رسان ادارے کے مطابق بین الاقوامی دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ چینی حکومت نے اسکری قوت میں اضافے کے حوالے سے طویل المدتی منصوبہ بندی کر رکھی ہے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران چین دفاعی شعب میں واضح بہتری رہا ہے چینی فوج کی پیشاورانہ محارت میں اضافے کے علاوہ اسے جدید ترین اسلحے سے لیس بھی کیا گیا ہے خاص کر چین نے بحری شعبہ ائر ڈیفنس اور میزائل سسٹم کے معاملے میں حیران کن بہتری دکھائی ہے ماہرین کی رائے میں بحری جنگی جہازوں آبدوزوں ائر ڈیفنس میزائل سسٹم اور دیگر میزائلوں کی تعداد کے معاملے میں اب چین کو امریکہ پر بردری حاصل ہو چکی ہے امریکہ کے مقابلے میں چین کے پاس زیادہ تعداد میں بحری جنگی جہاز آبدوزیں اور میزائل موجود ہیں اس وقت چین کے پاس 350 جنگی بحری جہاز اور آبدوزوں کا اپلیٹ ہے جس کی مدد سے یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی بن چکا ہے حالیہ کچھ برسوں کے دوران چین نے تیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی اپنی بحریہ میں شامل کئے اس کے علاوہ چین کے پاس اس وقت 1250 بیلسٹک میزائلز اور روسی اور مقامی ساختہ ائر ڈیفنس میزائلز کا زخیرہ بھی موجود ہے جبکہ امریکی بحریہ کے اپلیٹ میں 295 جنگی بحری جہاز شامل ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے پاس موجود بیلسٹک میزائلز کی رینج بھی چینی بیلسٹک میزائلز کے مقابلے میں کافی کم ہے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی منصوبہ بندی کے مطابق وہ 2049 تک دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت بننے کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر اس کی حال کیا رفتار کو دیکھا جائے تو اس ٹارگٹ کا حصول ناممکن نظر نہیں آتا ناظرین دنیا میں چین دفاع پر خرچ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے چین تیزی سے اپنی فوج پیپلس لیبریشن آرمی کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ چین امریکہ کی دفاعی طاقت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے 2017 میں دفاع پر 150 ارب ڈالر خرچ کرنے والے اس ایشیائی ملک نے 2015 کے بعد پہلی مرتبہ آبنائے تائیوان میں فوجی مشک کی اس کا مقصد نیم خودمختار تائیوان کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا صدر شی جنپنگ کی قیادت میں چین نے اپنے فوجی ساسو سامان اور اسلحے کو جدید کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے گزشتہ اکتوبر میں کمیونسٹ پارٹی کی 19 قومی کانگریس میں شی جنپنگ نے کہا تھا کہ انہیں سن 2035 تک پیپلس لیبریشن آرمی کو موجودہ دور کی مناسبت سے جدید کرنا ہوگا اور اسے سن 2050 تک دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل کرنا ہوگا فوج کے مختلف شعبوں میں ترقی تو ہو ہی رہی ہے لیکن چین نے سب سے زیادہ ترقی فضائیہ اور برری افواج میں کی ہے ان دونوں شعبوں میں چین نے تقنیقی صلاحیت اتنی بڑھا لی ہے کہ اب وہ امریکہ سے پیشے نہیں ہے چین نے جی اے 20 خفیہ جنگی تیاروں پر مبنی ایک یونٹ بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کے بعد وہ سٹیلس ٹیکنالوجی میں امریکہ کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکے گا اس کے علاوہ فضا میں ہی اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے پی ایل ففٹین بھیزائل زیرو فائی فائی گروز اور جدید ریڈارز کے باعث چین کی کوشش ہے کہ امریکہ یا اس کے اتحادی چینی سرحدوں یا ساحل کے قریب نہ آسکیں رانڈ کارپوریشن کے ایک سینئر سیاسی تجزیہ کار مائیکل چیز نے دی ڈی بلی کو بتایا کہ چین نے کئی شبوں میں متاثر کن ترقی کی ہے جس کی بدولت وہ اپنے دشمنوں کو دور رکھنے اور مستقبل میں جنگیں جیتنے میں قامیاب ہو سکتا ہے سان انیس سو ستائیس میں قائم کی گئی چین کی پیپلس لیبریشن آرمی کے فوجیوں کی تعداد دو ہزار پندرہ کے ورلڈ بینک ڈیٹا کے مطابق دو اشارہ آٹھ ملین سے زیادہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹرٹیجیک سٹڈیز آئی آئی ایس ایس کے مطابق چین دفاع پر امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ایک سو پنتالیس بلین ڈالر ہرچ کرتا ہے اپنی فوج کو جدید بنانے اور اسکری صلاحیتوں کو بڑھانے کے باوجود اب بھی مشترکہ جنگی آپریشنز کا تجاربہ اور تربیت نہیں رکھتا ان مسائل کے حل کے لیے چینی صدر نے بدانوانی کے خلاف ایک اہم مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور پی ایل اے میں تنظیمی تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹرٹیجیک سٹڈیز میں چین کی دفاعی پالیسی اور فوجی ترقی کی ریسرچر میائی نووینس کے مطابق شریر جنپنگ کی خیادت میں چین ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کے عسکری عزائم کی تکمیل میں ممکنہ طور پر خلل ڈال سکتے ہیں ناظرین ایک اور نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے نووینس کا کہنا ہے کہ چین نے ان ممالک میں اپنی سرمایہ کاری کافی بڑھا لی ہے جو غیر مستحقم ہیں اس کے علاوہ اپنی سرمایہ کاری اور چینی شہریوں کے تحفظ کی خاطر چین یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنے فوجی طاقت کو دنیا بھر کو دکھانا ہوگا نووینس کا کہنا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عمری ہے بیجنگ محسوس کرتا ہے کہ اسے اب اپنی اسکری صلاحیتوں کو سرحد سے بار وسیع پیمانے پر دکھانا ہوگا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیڈیز کے ماہرین کی رائے میں چین اب فوجی سازو سامان اور اسلحے کو دوسرے ممالک کو بھی برامت کرنا شاہتا ہے رحاصہ مستقبل میں مغربی دفاعی پالیسی سازوں کے ایک پیچیدہ ماحول کے لیے تیار رہنا ہوگا نووینس کی رائے میں چین اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے براہراس اور بلواسہ چیلنج پیدا کر رہا ہے نووینس کا کہنا ہے کہ اسکری محاسبہ چین اور ورشنٹنگ کے درمیان حقیقی معنوں میں عمل اور رد عمل دیکھا جا سکتا ہے بہیرہ ہند مشرقی وسطہ اور افریقہ چین کی فیرس میں اولین درجے پر ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی چین نے بہیرہ روم اور بالچک میں بہریہ کے جہاز تائنات کیے ہوئے ہیں نووینس کے مطابق یہ اسکری تائناتیاں چین کے ازائم اور خودمختاری کو ظاہر کر دی ہیں ناظرین چین میں سب سے نمائی تبدیلی اسلحہ سازی کی سنت میں آئی ہے ماضی میں چین بیرون ممالک سے اسلحہ خریدتا تھا لیکن آج وہ سبھی ہتھیار خود بنا رہا ہے یہ تبدیلی بھی زیادہ تر صدر شی جن پنگ کے دور میں انجام پائی انہوں نے سرکاری اور نیجی شعبوں کا تعاون بڑھایا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ڈیرھ ہزار ارب ڈالر مختص کیے چینی یونیورسٹریز کے بیرونی ممالک کے تعلیمی اداروں اور نیجی کمپنیوں سے معاہدے کرائے تاکہ اسلحہ سازی کی جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل ہو سکے انقلابی اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج چین امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا اسلحہ ساز ملک بن چکا ہے وہ پاکستان اور دیگر ممالک کو جدید ترین ہتھیار فروخت کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ چین اب اسکری سنت میں مصنوعی ذہانت فائیو جی اور ڈیٹا سائنس جیسی آلہ ٹیکنالوجیز بھی وروع قارلا رہا ہے ماہرین کے مطابق آج چین ہی ان ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے دنیا بھر میں ان پر سب سے زیادہ مقالعے چین میں ہی شائع ہوتے ہیں انقلابی تبدیلیوں سے گزر کر چینی افواج زیادہ مضبوط ہو چکی وہ جدید ہائی ٹیک اصلے سے لیس ہیں بھارتی افواج تعدیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اکل جو کہتی ہے کہ بھارتی حکمران طبقے کو اپنے پڑوسیوں سے سرحدی تنازات مل بیٹھ کر حل کر لینے چاہیے مگر اس پرانا اور توسی پسندی کا بھوت سوار رہا تو مستقبل میں جنوبی ایشیا میں خوفناک جنگیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ چین بھی تنازہ کشمیر کا حوال کردار بن چکا ہے بھارتی حکمران طاقت کے نشہ میں پاکستان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر چین کی شمولیے سے تنازہ کشمیر کو قاقزات تلید دبا دینا اب ممکن نہیں رہا مزید براں چین کی اب صحیح ہوگی کہ افواج پاکستان کو بھی ہائی ٹیک ہتھیاروں اور مشترکہ جنگی مشکوں کے ذریعے طاقت پر بنایا جائے ان اقدامات سے شاید متقبر بھارتی حکمران راہ راست پر آ جائیں کیونکہ جنگ کی صورت ان کی کامجابی کا امکان کم ہو چکا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ